اسلام علیکم ویرز کیسے ہیں آپ صاحب امید ہے خیریہ سے ہوں گے یہ سیک ٹریچ ہے اور سامنے کورمر کا ہاؤس آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کا پلسٹر کمپلیٹ ہو چکا ہے اور یہ سیٹریٹ ہے سکس ہی اور اس طرح سے ساتھ یہ رو ٹو ہے بولیوارڈ کٹیگری آرےڈی آپ لوگ جانتے ہیں لیکن انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ آج ہم بات کریں گے اس ہاؤس کے آنر کے ساتھ مراد علی شاہ صاحب جو کہ ہمارے ساتھ ہوں گے اور وہ کمپلیٹ ہمیں گائیڈ کریں گے بتائیں گے کہ کس طرح سے یہ ہاؤس اسٹارٹ ہوا ہے اور کس طرح کا مٹیریل انہوں نے یوز کیا ہے اور فیوچر میں کیا کرنے جا رہے ہیں تو ساری جو ڈسکشن ہے وہ مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ کرتے ہیں آئیے ان سے ملتے ہیں تو یہ مراد علی شاہ صاحب ہیں آپ آر ایڈی ان کے ویڈیو ایک دیکھ چکے ہیں اسلام علیکم مراد بھائی کارکاریت سے ٹکا ہے مراد بھائی یہ بتائیے ہاؤس کے بارے میں آر ایڈی آپ کا لوگ کلپ دیکھ چکے ہیں پہلے والا یہ ماشاء اللہ سے ہے ڈبل کٹیگری میں کارنر پلس بولیوارڈ اور یہ ہے 7 مرلا اور اس کا جو فرنٹ ہے 35 فیٹ جو دس مرلے کا ہوتا ہے اور یہ پورا اس کا باہر لون بنے گا بلکہ ایل شیپ میں یہ ابھی گریس ٹکچر اس کا الحمدللہ کمپریٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ ہائٹڈ اور فل سالڈ جگہ ہے نیچے ہم نے پورا اس کا مضبوط بیس بنایا ہے اور رائٹ لیپ سارا کنکریٹ کے اس کے ہم نے وال لے کے آئے ہیں کیونکہ یہ کارنر ہے اور بڑا پلوٹ ہے تو اس وجہ سے ڈبل کٹیگری ہے یہ کتنے فیٹ نیچے آپ گئے تھے یہ ہم گئے ہیں سکس فیٹ نیچے گئے ہیں پورا ہم نے ڈبل جال اس پر ڈالا ہوا ہے جو تقریباً سوہ فٹ کا نیچے پورا جال لگا ہوا ہے جو تصویر میں آپ کو میں بہت سارا ریکارڈ وہ لگا بھی سکتے ہیں اور سائٹ پر پورے ریٹیننگ والز ہیں کنکریٹ کے اس کا فرنٹ کتنا ہے ویسے کافی بڑا لگ رہا ہے ہے اور تیٹی فائی فائی نارمال دس ملے کا فرنٹ اس کا ایک زیٹی دس ملے جتنا ہے اور یہ سیون ملہ ہے چلتے ہیں آگے 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 اس میں پلسٹر وغیرہ ہو گیا ہے ہمارے جتنے بھی الیکٹرسٹی کی جو فٹنگز ہیں اور پلمبنگ کی فٹنگ ہے گیس کی فٹنگ ہے وہ ساری ہو گئی ہے یہ اندر آپ دیکھ سکتے ہیں گیس کی فٹنگ ہم باہر نکل گئی پلمبنگ کی بھی ساری ہو گئی اور یہ سارے بجلی کی تارے شاری یہ فاسٹ کیبل سارا لگا ہے یہ ابھی سارے کیبل شیبل ہم نے کر لیے اس میں سٹیل کون سا سیمنٹ کرش وغیرہ پاک سٹیل اس میں یوز ہوا ہے آہ فورٹی گریٹ کا پاک سٹیل جو چار ستر انٹی ستر والا ہے وہ یوز ہوا اس میں اور یہ ڈبل تری انٹی سی لکی لی یہاں ایک پیس پڑا بھی ہے یہ پشاور انٹ ہے ڈبل تری تقریبا ٹھونڈی وین تھوزن فیہ ہنڈڈڈ کا ایک توزن ڈالتا ہے یہ ڈبل تری اور یہ صحیح سالڈ اور پورا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس میں پورا آپ کے ایک بڑا بڑی گاڑی آ سکتے ہیں سیڈان سیوے کی اکرولا جو بھی ہے ایونی جو ایسیو بیز وغیرہ اس سارے اس میں حرام سے آ سکتے ہیں سریعت اور اس الیویشن ہم نے اس طرح دیا ہے اس میں گلاس لگے گا پورا طور سے خوبصورتی کے لیے بھی اور سن لائٹ کے لیے بھی یہاں سے اس میں یہ کہ ہم نے اس کا جو یہ ہی آل موسٹ پائی فیٹس کا دروازہ ہے پونے پانچ فوٹ کا یہ ہائٹ اس کی ہے آٹھ فوٹ اور ٹھیک ہے یہ ایٹ فیٹس کی ہائٹ ہے اور اس میں یہ ڈبل یونٹ ہے اب یہاں سے الگ انٹری ہے اوپر کے لیے ٹھیک ہے یہاں سے ہیں اور یہ یہاں مین کے لیے انٹری ہو گئی اس میں ہم نے یہاں پیسے کیا ہے کہ ہم نے یہ جگہ بند کر دی تو اسی خوبصورتی کے لیے اس کو طورت ہم اچھا اس پر سٹونشن لگائیں گے تو ہم نے یہ ایک آپشن دے دیا کل کو اگر کوئی اس پہ آتا ہے اور انہیں رینٹ پہ دینا ہے نیچے کا پورشن ہے اوپر کا پورشن تو یہاں پہ وہ دروازہ بھی لگا سکتے بند بھی کر سکتے ان کے پاس بہت سارے آپشن ہیں اوپر ان کے پاس ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں بتائیں یہ آپ یہاں سے دیکھ لیں پورا یہ ماشاءاللہ کافی ہم آہ بڑی جگہ ہے اس کے لیونگ ایریا ہے سارا ٹھنڈی ہوا رہی ہاں یہ تو ایک یہ کہ اس کا فائدہ یہ کارنر کا کہ ایک تو یہ ہائٹڈ بہت ہے اب یہ ہم جو گراؤنڈ لیول ہے وہاں پہ وہاں سے ہم یہ تقیباً ففٹین فیٹ پہ کڑے ہیں جو میرے ڈی پی سی ہے وہ گراؤنڈ لیول سے وہاں نیچے سے یہ ففٹین فیٹ پہ میں کڑا ہوں ابھی ابھی گراؤنڈ فلور پہ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہ وینڈو ہے پورا آپ کو چیزہ بردست بیو اس کی مل جاتی ہے یہ پورا ڈرائنگ روم ہے ٹھیک ہے ادھر بھی ہم نے سے بھی وینڈو دیا ہوا یہ پورا ڈرائنگ روم ہے جو یہاں سے تقریباً یہ ٹونٹی ون فیٹ اس کی اس دیوار سے اس دیوار تک ٹونٹی ون فیٹ ہے ٹھیک ہے وہاں پہ فرنٹ پہ بنے گا پورا میڈیا والس اچھے سیڈ پہ آئے گا ٹھیک ہے اور آپ پورا آپ کا ٹیوی لانچ یہ پورا ٹی یہ پورا ایک لیونگ ہے یہاں یہ ڈرائنگ ہے یہ جگہ کورنر پہ آجا اس کی ویو بھی آئے گا خوبصورت آپ موسم اچھا ہے بارش ہو رہی ہے جو بھی ہے آپ وینڈو اوپن کر کے انجوائی بھی کر سکتا ہے یہاں پہ پورا ڈرائنگ آئے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ ساتھ میں کلوس کے چنگ یہ وہاں سے یہاں دا کتنا ہوگا لیندھ کتنی ہے سر یہ ٹوٹل ترٹی فائی فیٹ ہے ترٹی فائی فیٹ سے ساڑھے تین فٹ سیڈی نکال لے ٹھیک ہے تو آپ پاس ہی اکتیس باتیس فٹ آپ کے پاس اندر اندر سیڈی سی دی جگہ بچ جاتی ہے آپ ٹھیک ہوگیا ٹھیک ہے یہ کیا ہے لفٹ سائیڈ یہ کلوس کچن ہے پروپر کچن اس میں آپ ذرا اس کا میں ایک دو فائدہ آپ کو بتا دوں یہ پروپر کلوس کچن ہے ویسے گھروں میں کچن ہوتا ہے بیک سائیڈ پہ تو اس پہ یہاں پہ لوگ اکثر دروازہ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کا تین چار فٹ کا جو جگہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے اب اس میں اس کانر سے علیکے پورا ایل شیپ میں یہاں تک پروپر آپ کا کاؤنٹر آئے گا ٹھیک ہے جو آپ اچھی خاصی جگہ کو ڈیلائز کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کا سنگ ہوگا ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کا جو ہے نا وہ پورا سسٹم ہوگا ٹھیک ہے اور یہ پائے اوپر اس کے لیے ہوت کے لیے ہوت کے آؤٹ کے لیے کانر کا یہ فائدہ ہے کہ ہم آنے سانے ہیں اگزاز بھی لگے گا ہوت بھی لگے گا اور یہ وینڈو بھی ہم نے اچھی خاصی بڑی چود یہ باہت کون سے بتا دیجئے یہ ماسٹر فٹ کے ہے بلکہ اے پلس قوالٹی میں ہیں یہ ماسٹر فٹ کے اچھا ہے یہ آب اس پر ایدھا لکھا بھی ہے یہ ماسٹر فٹ کے ہیں تکلانے والے کون سے آر اس کی بات کر رہا ہوں یہ ماسٹر فٹ ہے اور یہ بھی ماسٹر فٹ ہے جو یو پی وی سی ہے یہ بھی ماسٹر فٹ ہے جو پی پی آر ہے وہ بھی ماسٹر فٹ ہے اور یہ جی آئی ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی ماسٹر فٹ ہے جو ہم نے اس میں یوز کی ہے یہ کیبل بھی ماسٹر کی ہے نہیں یہ ہے اس کی یہ آپ اس میں ذرا اس کو کلوی دے سکتے ہیں یہ ہے فاسٹ کیبل ہے بس ٹھیک ہے یہ یہاں پہ اس کا لکھا ہوا ہے یہ فاسٹ کیبل ہے ٹھیک ہے یہ سارا فاسٹ کیبل لگا ہوا ہے پاکستان کیبل ان فاسٹ کیبل یہ سامنے اس کے دو بیڈروم ہے ایک یہ ہے ایک وہ ہے آپ پہ لے در سے آجائیں یہ یہاں پہ ہم بنائیں گے سٹور ٹھیک ہے یہاں پہ ہم ایک بنائیں گے بڑی علماری جس میں آپ کپڑے واقعر ارگنائزر کر سکتے ہیں یہاں پہ سارا آئے گا شور ایکس ٹھیک ہے نہیں پورڈروم کا اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے پاس دو باتروم آگئے اٹیچ دوسرا یہاں پہ اتنی جگہ نہیں بن رہی تھی اور اوپر آپ کے پاس تین باتروم ہے یہاں پہ یہ بنائے گا پھر آپ کا یہ ایک زبردست بیڈروم ہے ہم نے وینڈو چیز خاصی بڑی چھوڑی ہے جس میں آرام سے کنگ سائز کین سائز جو بھی آپ نے ڈبل بیڈ یا دو سنگل بیڈ آرام سے آپ کے آ سکتے ہیں ویڈ ٹو چیئرز اور ایک ریزنیبل سپیس کے ساتھ ہیں یہ آپ کا چینج روم ہو گیا یا ڈریسنگ ہو گیا فرنٹ پہ آئے گا پورا ہمارے پرانے آپ تشوریوں کے گھر کے دکھا سکتے ہیں یہاں پہ آئے گی علماری آئے گی ایکزیٹلی دیکھ سکتے ہیں یہ وہیں دیار لگا ہوا ہے یہ ہے ساڑھے پانک بھائی ساڑھے ساتھ کا واشروع میں بور ڈیسنگ سائز ہے جس طرح یہ بیڈ ہے اسی طرح یہ بیڈ بھی ہے یہ بیڈ مجھے زیادہ پسند اس لئے کہ اگر یہاں پہ کوئی سورا ہو یا ایسا بیڈ لگا ہے اور آپ صبح پردہ اوپن کرتے ہیں تو آپ کو ایسا بیو مل جاتا ہے بلکل یہ ہم ابھی جو ہے گراؤنڈ فلور پہ ہے اور ہم آلموس پندرہ سے اٹھارہ فیٹ کی ہائٹ پہ ہیں اور ایکزیٹلی اس میں یہ خاصیت ہے کہ یہاں پہ ہم نے بیک کے لیے یہاں سے چھوڑا ہے اگر آپ کو یوز کرنا ہے تو آپ بھی دروازہ ہم پروپر دروازہ ادھر دو لگائیں گے ایک جالی والا اور ایک صحیح پروپر دروازہ اگر آپ نے یوز کرنا ہے تو آپ یہاں سے دروازہ ادھر بھی ہوگا یہ پیچھے بھی ہے گیٹ اب یہ یہاں سے گیٹ ہے اور یہ پورا اگزیٹلی ترٹی فائیو فیٹ جگہ ہے اور یہ بورنگ ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے ہم اس کو پراپر بنے گا یہ سارے اس کا پیپ یہاں ٹینکی کو جا رہا ہے یہ سارے پانے کا ایشو تو نہیں آ رہا ہے نہیں نہیں شکر ہے یہ الحمدللہ چلاتے ہیں بلکل یہ کتنی اس پیس سے پیچھے چھوڑی یہ ترٹی فائیو فیٹ ہے اور اس کی چھوڑائی چھوڑائی پانچ فیٹ ہے یہ پانچ فیٹ ہے یہ سٹینڈر سائز ہے ٹھیک ہے دوسرا اس میں وہاں پہ سپیرل سٹیرز آئیں گی جو اوپر تک جائیں گی ہم نے اوپر ممٹی تک اب آپ کے پاس کوئی سرونٹ ہے تو اس کا فائدہ یہ ہے وہاں سے وہ آ جائے گا وہ پورا آپ اس کو ٹھیک ہو گیا یہ تو ہو گیا جی گرانڈ فلور اب ہم جلتے ہیں فرس فلور پر یہ گرانڈ فلور پر آپ کا ڈرائنگ روم لیونگ کچن دو بات روم دو رومز ویڈ اٹیج بات اور یہ سٹوڑ ہو لی جائے گا اب یہاں سے ہم اوپر چلے سمال فیملی نیچے رام سے رہ سکتی ہے اوپر رینڈ آٹ بھی کر سکتی ہے جی بلکل آپشن موجود ہے یہ تو آپ کے پاس اگر نیچے ٹھو بیڈ ہے اور ڈرائنگ ڈرائنگ اور کچھن ہے تو بس وہ تو فل فلڈ جگہ ہے آپ کے پاس اب یہاں سے اس کو ذرا آپ ایک ویو دے دیں جی ہمارے چکے ہیں جی فرس فلور پر اور یہ ٹی وی لاؤنج آپ کا اس طرح سے اوپن آگے کچھن ہے لیفٹ سائیڈ پر اور رائٹ سائیڈ پر یہ اسی اسی سٹائل کا یہ ہے جس طرح نیچے ٹھو بیڈ روم اس طرح اوپر اسی ٹھو بیڈ روم بیڈ روم وہیں ہمارے پاس آگیا چینج یا درسن کے لیے درسن ماری وگر آ جائے گی اور یہ پر وہاں شروع ہوگا ابھی چونکہ فنشن ہی نہیں ہوئی اس کی یہ بھی یہ فنشن کی پکچر ساتھ ساتھ اٹیج میں نے کیا ہے کچھ دیکھ سکتے ہیں کہ سیم کوالٹی ہوگی بلکہ کچھ اس سے بہتر ہوگا یہ دیکھیں سالڈ بی آر کی جو چکاٹھیں پر اپر لگا رہے ہیں اس سیڈ پر شروع کرتے ہیں اس سیڈی کے ساتھ ہم نے ایکسٹینشن کیا ہے یہاں پہ ایک جگہ چھوڑی ہے تو یہاں بھی بھی کوئی مطلب ہے آپ نے کوئی سٹور مور کوئی چیز ترہ کر رکھنی ہے تو آپ رکھ سکتے ہیں اور نیچے سپیس کو یوٹلائز کیا گیا ایک بیڈ روم یہ ہو گیا دوسرا بیڈ روم یہ ہو گیا سیکنڈ اسی لائن میں آگئے ٹھیک ہے نیچے والے سائٹ اپ اپ ایسے ایکسٹلی لیکن یہاں کے خاصیت اور بھی یہ ہے کہ آپ آپ آلموس ترٹی ٹوئنٹی فیٹ پہ آگئے ہیں یہاں سے اور آپ کی ہائٹ ہے تو یہ والے بیڈ روم جو لیں گے تو وہ ایکسٹلی ہی ہلز وغیرہ ویو انجوائے کر بطلب یہ جو لوکیشن ہے ہائٹڈ ہے یہ کافی ہائٹڈ ہے یہ ایچ کی سب سے بھی ہائٹڈ لوکیشن ہے اور یہ آپ کا رو ٹوئے سائٹ ہے ایسا اچھا ٹھیک ہے یہ ٹو بیڈ روم ٹیچ واشروم کے ساتھ تھوڑا سا میں اپنے ٹو بیڈ روم ہو گئے ایکسٹلی دی سیم سٹائل جب کمپلیٹ فنیشنگ اس کی ہو جائے گی تو بہت ہی خوبصورت آپ پر دوبارہ انشاءاللہ اور یہ ایکسٹلی وہ ہی سیم سٹائل پر یہ کچھن اس میں پورا پروپر کاؤنٹر بنائے گا ال شیف میں ٹھیک ہے اور یہ جگہ پھر یہ جو ایریا ہے اس میں ڈائننگ ہوگا ٹھیک ہے اس میں یہ بھی آپشن میں دیا ہے ابھی تو یہ بجلی کے نیچے لیکن یہاں پہ میں نے ساکٹ دیئے ہوئے ہیں تو آپ نے اگر او ون فریج وغیرہ یہاں پہ ایڈرس کرنے تو یہ آپ کے پاس اچھی خاصی تارموں ساڑھے چار فٹ کی ایریا یہ بنتا ہے تو آپ یہاں پہ ایڈیس کر سکتے ہیں ایک آپشن دیا ہوا ہے اور یہاں پہ ایسی کا آپشن دیا ہے اگر یہاں سے کسی نے ایسی کرنا ہے پورے لاؤنچ پر یہ سامنے پہ ایسی ہے اور یہ پروپر وینڈو تو وہ پورا لاؤنچ کور کرے گا یہ ترڈ بیڈروم یہ فرنٹ پہ آتا ہے یہ اس کا وائش روم یہ یہ ڈریسنگ اور یہ پورا پروپر زبردست بیڈروم پھر بلدرس کا ویو بھی کلیر آپ کو یہاں سے یہ مری 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 فیس ہے مری کا تھوڑا سا بھی بھی سکتے ہیں اس طرح سے ورنہ ٹاپ روپ سے تو بہت شاندہ ویو ملی ہے آپ کو یہ سیٹریٹ کے ایریا فرنٹ سائیڈ بیسی کے لیے پراپر یہ سپیشیس سیٹریٹ ہے اس طرح سے اور کار پارکنگ کا بیش کوئی نہیں ہے کورنر ہے اور ساتھ ہی آگے پارک بھی ہے تو وہاں پہ بھی آپ کو پاپر اس کی اور یہ گیس کی فٹنگ ساری ہو چکی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا ہے ٹیرس یہ ٹیرس ہے یہ ابھی اس میں وہ چپس اور مربل ہونے ہیں تو وہ اوپر آ جائے گا تو پھر یہ ہم اس کا پولنگ کے سیوریج ابھی سیوریج ہمیں نہیں کھوڑا اس کا چلتے ہیں جی ٹاپ روف پہ وہاں سے کچھ ویو دکھاتے ہیں اور اوپر دیکھتے ہیں یہ میں نے ایک وینڈو چھوڑا ہے ٹھیک ہے یہ سلائڈنگ ہوگا وہ بھی سلائڈنگ ہوگا تو آپ جب یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھا دیکھا دیں اچھی زبردست ہوا چل رہی ہے تو جب ہم یہ کولیں گے وہ کولیں گے تو آپ کراس وینٹیلیشن انجوائے کر سکتے ہیں اور اس میں سب سے بڑی بات جو امپورٹنٹ بات ہے جو باقی کانرگر ہوتے ہیں جس طرح سامنے لے کے انہوں نے شیٹ لگائے ہیں تاکہ کہ ہمارا پردہ ڈسٹرب نہ ہو اب یہاں پہ وہ سینی آپ تیس فٹ اوپر ہے روڈ پہ کوئی جا رہے تو ان کو آپ کا گھر نظر نہیں آرہا با بلکل ایسے اوپر مو در کر رہے ہیں اگزیٹلی اوپر کر بھی لے تو ان کو پھر بھی گھر نظر نہیں آگا اوپر کر رہے گا تو نیچے کر جائے گا نا اگزیٹلی تو اس میں یہ فائدہ ہے یہ بہترین آپشن ہے یہ آپ کا بجلی کی بچت ہو جائے گی یہ ہم نے ابھی چپس کرنا ہے اور اس پر کچھا کرنا ہے اب یہ تین انچ کا اس کے اوپر ہاں چپس اور کچھا ہے گا تو یہ آپ کا ساڑھے نو انچ کا آلموس یا نو انچ کا آپ کا لنٹری ہو گیا ٹھیک ہے مطلب اچھے خاصی مضبوطی اس کی ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی کچھا ہے اس در میں نے ایک تھوڑا سی اس دفعہ میں نے توشی ڈیزائن چینج کیا ہے یہ جو روم ہے یہ سارونٹ روم یہ میں فرنٹ پہ لے کے آگیا ہوں بلکل فرنٹ پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیوار کے اوپر یہ دیوار آیا ہے ٹھیک ہے آگے وہ جو تین چار پانچ فٹ کی سپیس ہے جو ضائع ہوتی وہ میں نے بچھا دیا ہے تو یہ روم آگیا ٹھیک ہے یہ اس کا بیٹھ روم آگیا ٹھیک ہے اور یہ جو پیٹھے میں ارپاس سپیس بچ گئی ہے یہ آلموس پندرہ سولہ فٹ کی سپیس میں ارپاس پیچھے بچ گئی جو یہاں پہ آپ اپنا ایک جگہ بنا سکتے ہیں بر بی کیو کر سکتے ہیں اور یہ آپ کے پاس پورا کیلنے کے لیے بچوں کے لیے ویسے پورا آپ کے پاس آگیا یہ سرونٹ کے لیے اوپر سٹیر لگیں سامنے یہ سٹیر لگے گی یہاں پہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ انو سی کے بعد آپ یہاں پہ پراپلس کو کور کر سکتے ہیں ایک اچھی خاصیت آپ کے پاس سٹور جگہ آ جاتی ہے پھر آپ کے پاس اس میں خاصیت یہ ہے کہ نیچے ہم نے دیئے ہیں سارے کالنرز پہ ونڈوز تو یہاں سکائی لائٹ ہم نے نہیں دیا جو آپ کے پاس آلموس دس بارہ فوٹ کی جگہ بچ گئی آپ موجود ہے نیچے آپ جی دس بارہ فوٹ کی جگہ پانے کی ٹرنگ سٹینٹر سائز ہے یا بڑا سائز ہے تھوڑا سامنے بڑا کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ گروں میں تو وہ چھوٹے ہیں یہ تھوڑا سامنے بڑا بناتا ہوں اس کو آپ سکتے ہیں یہ فائن ملے کی حساب سے یہ زیادہ ہی ہمیں تھوڑا بھی دکھائیں کہ گر ہے بڑا ساتھ پیچھے والا یہ یہ ابھی دیکھ رہے ہیں ابھی آپ کو مزا آئے گا یہ سامنے آپ کے پاس دوپ تیز ہے ویسے بادل ہوتا اور انٹرسٹنگ بھی ہوتے ہیں بلکل وہ سامنے پورا مری ہلز ہے یہ سارا سکٹر ایچ آپ کے ڈاؤن ہے ابھی آپ یہاں سے اگر آتے ہیں تو آپ سکٹر ایچ کے ہائٹڈ لوکیشن پر کڑے ہیں تھوڑا سکٹر ایچ کرتا ہوں کہ آگے جا کے بلکل یہ پورا شو کرتا ہوں یہ دیکھیں جس سارا یہ سکٹر ایچ کا ویڈیو ہے ایسے تو اس کی ڈیٹیل ویڈیو آپ دیکھیں گے جس میں ٹاپ روف سے آپ کو ویو دے رہا ہوں کہ یہ لوکیشن ہائٹڈ ہے اور اس طرح سے یہ ہم کورنر ہاؤس کے اوپر موجود ہیں اور سامنے کے ایریا جو سیٹریٹ آگے وان ٹو تری فور فائف سکس وہ ایریا ہے اور اس سائٹ پہ آگے پھر آپ کی جو سیٹریٹ سے آگے دوسری آرہ بارہ تیرہ چودہ یہ ساری آگے وہ سیریز آ جاتی ہے روڈ وان کی دوسری سائٹ پہ یہ سارا سراؤننی کا بھی ہوتا تو ٹھیک مراد بھائی اس پہ کمپلیشن پہ کتنا ٹائم لگے گا یہ تھوڑا سا بتائیں ابھی جو مشکل کام تھا الحمدللہ وہ ہو گیا ہے ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ اس کے یہ چپس ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کے ٹائل ماربل شروع کرنے ہیں ٹھیک ہے اندر سارا ٹائلز ہوگا ابھی ماربل پہ میں سوچ رہا ہوں کہ پورچ میں ہم ماربل کریں یا وہ جو ان کے ٹائل آتے ہیں وہ کریں بس ہوگا اس کے بعد لکڑ کا کام ہے اور انشاءاللہ پھر پینٹ اور یہ چیزیں شروع ہوں گی میرے اگر یہ موسم نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ تین ساڑھ تین مہینے میں انشاءاللہ ہم اس کو کور کر دیں گے بھی جلدی بھی کر سکتے لیکن ہم توڑا صحیح ہے کہ کام اچھا کرتے ہیں توڑا سا ٹائم دیتے ہیں جیس کو ٹھیک ہو گیا صحیح ہے اور اس میں سمری بیان کر دیں کہ مٹریل ابھی تاک جو یوز ہوا سٹیکچر میں مٹریل اگزیٹلی میرا وہیں فارمولا ہے سارا اے پلس مٹریلز ہوئے میں نے اینٹ آپ کو دکھا دی ادھر بھی پڑی ہے دبل تری اینٹ ہیوز ہوئے پشاور کی پاک سٹیل یوز ہوا ہے ان کا اور پلانٹ کا جو ہے نا کرش یوز ہوا ہے بیسٹ ویسیمنٹ یوز ہوا ہے ریت بھی زبردست یوز ہوا ہے پلسٹر میں غازی والے ریت یوز ہوا ہے ٹھیک ہے فاسٹ کیبل یوز ہوا ہے جتنے بھی فٹنگز ہے پلمبنگ کی وہ ماسٹر فٹ کی یوز ہوئے یو پی وی سی والے پیر پہ یہ بھی ماسٹر فٹ کے یوز ہوئے ہیں ٹھیک ہے پورٹہ لگے گا انشاءاللہ فیصل لگے گا آہ واش رومز میں ٹھیک ہے پاک فینز لگیں گے اور وینٹیز ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اور دروازے سارے فل فلج آہ سالیڈ ہوں گے لکڑ کے ہوں گے وہ انٹرکش تیار ہوگا انشاءاللہ سو کوالٹی میں انشاءاللہ کوئی کمپرومائز نہیں ہر چیز اے پلس ہوگی انشاءاللہ آہ جو کمپلیٹ ہوگا انشاءاللہ پھر آپ کو ہم بتائیں گے اور دوسرا ہے کہ جو فرنڈ اس کے لیویشن ہے اس پہ انشاءاللہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ چلا جاؤں نیچے کیونکہ یہ جگہ بڑی ہے تو اس میں دو پنکے لازمی ہیں تو نیچے لاؤنچ اوپر لاؤنچ میں دو دو پنکے بیچ میں ایک ایک شنڈلیئر انشاءاللہ آئے گا اور کام انشاءاللہ انشاءاللہ بہترین ہوگا تو اس کی مطلب پرائز فائنل کیا ہوگی سر جو چیز آپ کو بتا ہے کہ ابھی تین سے چار مہینے میں پھر دس سے پندہ چلتے ہیں پر کافی نیچے ڈسکس کر لیتے ہیں انشاءاللہ تری تھرٹی تک کچھ اس کا بنے گا ٹھیک ہو گیا کیونکہ اوپر کافی تیز لوب ہے اور نیچے ہم وینٹیلیشن کو یوز کرتے ہیں جی ابھی تاک تو اپن ہے ٹھنڈی ہوا رہی ہے مراد بھائی یہ آپ کا مطلب اس سے پہلے کتنے پروجیکٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے یہ میرا تیروہ پروجیکٹ ہے اور کتنے پروجیکٹ میں کمپلین سب سے ملاقات ہوتی رہتی ہے جو آپ نے دیئے ہیں کہ ان سے بھی اکثر ادھر نماز کے وقت آگے پیچھے ملاقات ہوتی رہتی ہیں بلکہ یہ نا کہ آج کل ویڈیو بیان بہت آتے ہیں نا بھی پریس کانفرنس آتے خلاف نہ آتے ہیں نہیں وہ دوسری بات یہ کہ ہم ادھری رہتے ہیں میں ادھری ہم واقشہ کا آگے پیچھے مارکیٹ آنا جانا سارے ادھر اٹھک بیٹھ کے دی ہے میں خود بھی ادھری رہتا ہوں تو اس میں اگر کسی کمپلین ہو تو ہم سامنے سامنے ہوتے ہیں اگر کوئی خدا نخواستہ آ بھی جائے انسان ہے کچھ آگے پیچھے ہو جائے تو ہم اس کے لیے تابیدار ہے بلکل وہ ہم اس کو حل کر کے دیں گے اگر ہمارے انسانس میں کوئی مسئلہ ہے تو بلکل ہم حل کر کے دیں گے انشاءاللہ اور دوسرا یہ سیکٹرچ ہے تو اس کا مطلب آپ پر رہتے بھی ہیں تو کیا کیا فیسیلٹیز ہیں اس کے سراؤننگ میں اس میں بہترین یہ ہے کہ یہاں سے وارک دسٹنس پہ ایک سے دو منٹ کے وارک دسٹنس میں آپ کو مسجد بن لیا ہے اگزیکٹلی سیم ٹو منٹس واک پہ آپ کو اچھا خاصا ان کا مارکیٹ ایریا ہے جس میں یہ بڑا دو تین بڑے سٹورز ہیں ٹھیک ہے اور باقی ناندہ ہی سارا سب کچھ آپ کو ایزی نہیں مل جاتے تو اس طرح کوئی آپ کو مسئلہ نہیں ہے اور یہ نیچے آپ جاتے ہیں تو وارکنگ ٹریک ہے وہ پارک بنا ہے تو مطلب ہر چیز آپ سے ایک سے دو منٹ کے واک پہ آپ سے ہر چیز ہے یہ سامنے دیکھیں یہ پانی کی ٹینکیں آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہائٹ لوکیشن ہے سب سے پہلے پانی یہاں سے گزرے گا پھر آگے جائے گا یہاں کم از کم تین سیڑھ تین گھنٹے ان کا پانی آتا ہے ویسے نیچے آتا ہے گھنٹا سوا گھنٹا کیونکہ گریوٹی کی وجہ سے یہاں پہ کم از کم میں دو تین گھنٹے آرام سے پانی رہتا ہے اور یہ ٹاورز آپ کے سامنے ہیں تو سگنل کا مسئلہ نہیں ہوتا یہاں سگنل فل آتا ہے یہ ٹاور ٹاور ہے یہ کس کے لگے میں یہ سارے لگے ہیں سارے لگے ہیں میں نے ابھی موبیل چیک کیا تو سگنل فل آ رہے ہیں یہاں پہ موبیلنک ہے یوکون ہے یا جتنے بھی یہ بھی بہت اچھا آپشن ہے جی ٹھیک ہے اس کے اس کے علاوہ جو ہے آپ کے ساتھ نیچے آپ جاتے تو واکن ٹریک ہے یہ سامنے ایک سامنے پارک ہے یہ تینگی کے ساتھ پارک ہے اور دوسری بڑی بات یہ کہ یہ کلوز اینڈ ہے وہ لوگ آتے ہیں جن کا اپنا گھر ہے یہاں پہ اور کوئی یہاں پہ نہیں آتا باقی سراؤنڈنگ میں یہ کافی اچھے لوگ رہے تھے ان کو میں جانتا ہوں کافی اپس سے ٹھیک ہوگیا مراد میں ویڈیو کافی لینٹی ہوگی ہے تو انشاءاللہ آپ پھر ملیں گے جب کمپلیٹ ہو جائے گا یہ انشاءاللہ تو اگر صحیح ہو گیا تو دیفنیٹلی پھر بھی ویڈیو بنا لیں گے پاکہ جو کسٹومر دیکھتے رہتے ہیں مطلب پروڈکٹ کیسی ہے تو ان کا ایڈیا ہو کے یہ کمپلیٹ ہونے کے بعد اس کی جو پراپر فنشنگ آپ کو دکھائی دے گی تو وہ بہت بہترین ہوگی انشاءاللہ تو ملیں گے فائنل ویڈیو کے ساتھ اگر آپ اس آس میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ بھی ایک نمبر پر کھول کر سکتے ہیں اور بہترین آپ کو یہاں سے ویو ملیں گے یہ دیکھیں سامنے اور یہ جو ہائٹ جتنے بھی ہمیں تو یہ یارہ فیٹ کی ہائٹ ہے مطلب اور کافی زیادہ ہائٹ لگ رہی ہے اور یہ سیلنگ ہوگی میں رکل کتنے فیٹ نیچے یہ سیلنگ آئے گا یہ ہمیں جو بلکل بچ آئے گا جتنے مطلب ایکزٹ آئے گا وہ آئے گا آلماسٹ ٹین فیٹ ٹو انچ جو نیٹ ہائٹ ٹھیک ہے تو جی ویورز اگر ویڈیو اچھے لگے تو لائک ضرور کریں اور اپنا کومنٹ بھی کر سکتے ہیں اپنا بہت سا خیار کیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ